السلام علیکم دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید آج کا ویلاک بہت لیٹ شروع ہوا اس وقت اگزیکٹ سے پہر کے تین بجے ہیں اور ہم گھر سے نکلے تھے صبح گیارہ بجے اور ہماری پاس گاڑی نہیں تھی ہم نے پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کو لیا اور راستے راستے میں رکھتے رہے گاڑی کے انتظار میں جس کے ویسے کافی ٹائم لگا ہمیں اور آج ہم یہاں آئے ہیں سمائر ویلی میں اور اس ویلی کے بارے میں ہم نے پچھلے سال بھی کچھ ویڈیوز بنائی تھی اور آج دوسرا دن ہے ہمارا چیری بلوزم سیزن کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں دس از آور سیکنڈ ویڈیو ان نیگر ویلی سمائر ویلی میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر فیلحال ایک جگہ ہے یہاں پر رکے ہیں ایک ہوتل ہے جہاں باہر سے آنے والے لوگ اور مقامی لوگ بھی اپنا ٹائم یہی پر گزارتے ہیں اچھی جگہ ہے یہاں پر ابھی ایچیری بلوزم بھی اپنے پیک پر ہے ماشاءاللہ سے بڑی کھلی جگہ ہے دوستو ہمارا کھانا بھی تیار ہے ان کے پاس جو چیز تیار تھی وہ ہم نے آرڈر کیا ہے تو فیلحال ان کے بعد چکن کورما ہے اسلام علیکم تھاک بانا کیا حال ہے شبیر بھائی کا یہ ہمارے شبیر بھائی ہیں جب بھی ہم سمائر ویلی آتے ہیں ہم ان کے پاس آتے ہیں ان سے رابطہ بھی میں نے کیا تھا تو یہ فوراں میرے پاس آئے یمنا کیا کہا رہی ہو رمنا کو بھوک لگی ہے یمنا علی کو روٹی کھا رہی ہے ابھی ہم کھانا کھا کے یہاں ہوتل سے نکلے ہیں یہ دیکھیں اتنے سارے بیگ کیونکہ گاڑی نہیں ہونے کی صورت میں ہمیں یہ بیگ شیک اپنے ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے جہاں جانا ہو اس وقت ہم اس سمائر ویلی کے بلکل مین بازار میں موجود ہیں اور یہاں پر اچھے خاصی مارکٹیں بنی ہیں اس مارکٹ میں جائیں گے تھوڑی سی پرچیزنگ کریں گے بچوں کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ اس مارکٹ میں کیا کچھ موجود ہے یہ دکان ہے جو کی نیولی اسٹیبلیش ہے یہاں پر کپڑے بچوں کے بڑوں کے لیڈیز کے کپڑے یہاں پر تستیاب ہیں یہ جو گاؤں ہیں یہاں رہنے والے لوگ کافی ساؤنڈ ہیں اس چیز کا انداز آپ ان مارکٹوں سے آپ لگا سکتے ہیں جو کہ اچھے طریقے سے ان کو فرنش کیا گیا ہے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے چلو بیٹھو انجوم جلدی کرو چلو بیٹھو انجوم جلدی کرو میں آپ کو ابھی ایک انٹرسٹنگ چیز بتانے والا ہوں کہ یہاں وادی نگر میں اس سومیر ویلی میں ابھی بھی جو لوگ حل چلاتے ہیں زمینوں میں یہ مینول طریقہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر ویسے ٹریکٹر بھی تو ہیں لیکن لوگ اپنے پسند کے طور پر اپنی زورت کے تحت یہ بہلوں سے جو مینول طریقے سے حل چلاتے ہیں اور یہ بہت ہی قدیم طریقہ ہے بیلوں سے حل چلانے کا اس وادی نگر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مینول حل چلانے سے زمین زیادہ نرم ہوتی ہے اور فصل زیادہ سے زیادہ بہتر فصل تیار ہوتی ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو فیملی کو یہاں شبیر بائی کے گھر پر اتاروں گا اور میں اور شبیر بائی واپس نکلیں گے اور ڈرون کے شورٹس ہم آپ کو دکھائیں گے موسیقی 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 میرے ساتھ یہ شاکر ہیں جو کی اس کھیت میں کام کرتے ہیں بڑے محنت سے شاکر یہ آلو جو آپ کاش کرتے ہیں یہاں پر کتنا فائدہ آپ کو ملتا ہے سیزن میں آلو کی کاشکاری تو بہت مفید ہے اس سے جو ہے لوگ بیچ کے اس سے اپنی زوریات بھی پورے کرتے اور پورے سال اس کا اپنا کھانے کا ذریعہ بھی مطلب جیسے ابھی آپ یہاں علو بنا رہے ہیں جتنی جگہ ہے اس سے کتنے کتنی آمدنی آپ کو ملے گی سیزن میں تقریباً پند ربیس زارتوں مطلب جو کھانے کے لیے رکھے اس کے لاوہ پیتمر ربیس زارتوں یہ رہا عارف حسین کا گھر اور یہ تو ویسے پچھلے سال والی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکن آج اتفاق کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم ان کے گھر آئے ہیں ماشاءاللہ سے بڑا اچھا انہوں نے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہے آج رات ہم یہی پہ رہیں گے پورا دن ہم نے ایکسپلور کیا ہے سمائر ویلی کو تو کافی تھکاوٹ ہمیں ہوئی ہے ابھی ہم ریسٹ کرتے ہیں اس وقت تک یہاں پہ کھانا بھی تیار ہوگا اور اس کے بعد ہم آپ کو کھانے دکھائیں گے ڈرائی اپریکوٹ اور اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی